31 اگست کو عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے عمران خان کے کیس کی سماعت تین نکٹی بینچ نے کی محسن اختر کیانی صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے ان کے ساتھ جسٹس میا گل حسن صاحب اور جسٹس بابر ستار صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے سماعت کا جیسے ہی آغاز ہوا تو جہاں گیر جدون صاحب سامنے آئے اور پی ٹی آئی کی طرف سے صرف آزم سواتی صاحب تھے کیونکہ پی ٹی آئی کے مطابق ان کو نوٹس ہی نہیں دیا گیا تو اب اگلی سماعت پہ جب عمران خان کوٹ جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کی اور لوگ بھی جائیں گے شروع میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے پوچھا کہ عمران خان کی طرف سے قابل اعتراض ریمارکس کب دیے گئے تو جہاں گیر جدون صاحب نے بتایا کہ 20 اگست کو عمران خان نے اپنے جلسے میں خاتون جج کا نام لے کر یہ ریمارکس دیئے کہ جج زہبہ چودری تیار ہو جاؤ آپ کے اوپر ہم ایکشن لیں گے آپ سب کو شرم آنی چاہیے جہاں گیر جدون نے کہا کہ عمران خان کے عدالتوں کے خلاف بیانات کو ہم کورٹ میں پیش کریں گے اور پاسٹ میں بھی جو عمران خان باتیں کرتے آئے ہیں وہ ساری باتیں بھی سب کے سامنے لائیں گے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے انصاف کے عمل کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے اس پہ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اگر لیڈر ہی ایسی باتیں کرے گا تو عوام کیا کرے گی اور کہا کہ یہ عدالتی کاروائی میں کوئی دخل نہیں دے سکتا اسی کیس میں آگے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان کو 31 اگست کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے اور اس کیس کے آگے کی باتیں ہمیں 31 اگست کو ہی ملیں گی